سپریم کورٹ کے پنجاب کے آئینی بوران کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے بڑا فیصلہ کرنے کا اندیا دے دیا ہے طیب بلوچ ہمارے ساتھ ہیں ہم ذرا ان سے بات کرتے ہیں طیب بتائیے گا کیا صورتحال ہے آجی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین اکنی بینچ جو ہے وہ وقفے کے بعد دوبارہ سماع شروع کر رہا ہے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے سب سے بڑی بات جو کی ہے وہ چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک ہم فل کورٹ کی تشکیل کے اوپر قائل نہیں ہو سکے اس حوال سے ہمیں مزید معاملہ درکار ہوگی تا ہم انہوں نے کہا کہ ہماری نظر میں اس معاملے پر فل کورٹ بینچ بنانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے معاملہ انتہائی سادہ ہے اور اسی وجہ سے چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جلد ہو چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب معاملہ ہی سادہ ہے اور اس میں ایسے کوئی نقاط نہیں ہے جس کو لرڈر بینچ کے پاس بھیجا جائے یا فل کورٹ کے پاس بھیجا جائے تو ہم اس کو جلد سمات کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت سے پاکستان پیوز پارٹی کے وکیل فروک اچڈیک نے عدالت سے استعداد کی تھی کہ جمعیرات تک یہ کیس جو ہے وہ ملتوی کیا جائے تا ہم عدالت نے کہا کہ یہاں پر طرز حکمرانی کا معاملہ ہے گورننس کا معاملہ ہے انہوں نے جو ہے وہ سپیکر قومی اسمبلی سے متعلق کیس کا بھی حوالہ دیا چیف جسٹس نے اور چیف جسٹس نے کہا تھا کہ چونکہ وہ آئینی بوران پیدا ہو گیا تھا تاہم ہم نے از خود نوٹس لیا اور کیونکہ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ طرز حکمرانی یعنی کہ گورننس کا معاملہ ہے اور ہم صوبے کو ایسے کسی ٹرمیل میں نہیں چھوڑ سکتے ہم چاہتے ہیں کہ جلد جو ہے اس پر فیصلہ کیا جائے تو اسی بنیاد کے اوپر پاکستان پیوز پارٹی کے وکیل کی وقت لینے کی جو استعداء ہے وہ بھی سپریم کورڈ نے ریجیکٹ کر دیا اور چیف جسٹس نے واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ ہم اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے تاہم اس حوالے سے ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کے جو وکیل ہیں عرفان قادر انہوں نے کچھ سیاسی باتیں جو ہیں وہ کی اور انہوں نے جو ہے واضح طور کے اوپر یہ تأثیر دینے کی کوشش کی کہ جیسے سپریم کورٹ کا یہ بنچ جو ہے وہ عمران خان یا تحریک انصاف کو فیور دینا چاہتا ہے جس پر ججز نے کہا کہ ہم ایسا نہیں چاہتے نہیں کر رہے بلکہ ہم آئین اور قانون کو مقدم جانتے ہیں اور جہاں پر بھی جمہوریت کو کہیں معامل جمہوریت کے لیے کوئی خطرات پیش ہوں گے تو ہم جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلے بھی کریں گے تام فروک اچنایک نے جب عدالت سے یہ استعداہ کی کہ یہ چونکہ پارلیمان کا معاملہ ہے اور پارلیمان کا معاملہ پارلیمان میں ہی حل ہونا چاہیے اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر پارلیمان جو ہے وہ غیر قانونی کام کرے تو پھر سپریم کورٹ میں ہی معاملے آتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ سیہ یوسف زاگلانی کے بطور چیئرمن سینٹ انتخابات کا حوالہ دیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ معاملہ اس معاملے سے جو ہے مختلف ہے تام اس کو اس معاملے کو اس معاملے میں جو اٹھایا ضرور گیا ہے کسی نے اپنی درخواست کے اندر جو ہے وہ چیئرمن سینٹ کے الیکشن سے متعلق جو سیہ یوسف زاگلانی کے ووٹ مسترد ہوئے تھے اس حوالے سے جو ہے وہ موقف اختیار کی ہے تام سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ وہ معاملہ یکثر مختلف ہے اور اس حوالے سے ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنا فیصلہ دے چکی ہے اور چیف جسٹس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنا جب ہیے گا آپ ہمیں ریکروٹ کر رہے ہیں اچھا اب تیب یہ بتائیے گا کہ چودیس حجات کے وکیل نے بھی تیاری کے لیے وقت مانگ لیا ہے اور یہ اس سے پہلے بھی یہ وقت مانگنے کی بار بار جو ہے وہ استعدا کی جاری ہے ان کو وہ تو پہلے فری کی نہیں تھے انہوں نے جو سپریم کورٹ میں درخواست دیر کی ان کا یہ کہنا تھا کہ میری ہی پارٹی ہے اور میرا ہی خط ہے تو مجھے جو ہے وہ سنا جائے تو اب عدالت نے ان کو فریق بننے کی جو ہے وہ اجادہ دے دی ہے تاہم وہ فریق تو بن گئے ہیں اس حوالے سے وہ کب دلائل دیں گے ابھی کوئی جو ہے وہ سامنے چیز نہیں آسکی آپ پر تیب باہر آئے ہیں اس کو کمرہ عدالت سے تو میں آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں تیب ہمارے ساتھ رہے گا کہ ان کے دلائل شروع ہوئے ہیں صلاح الدین صاحب نے کہا کہ ایم پی ایز اور ڈیپٹی سپیکر کو بھیجے خطوط کا ریکارڈ جمع کراؤں گا وقت چاہیے چودی شجاعت اور مسلمی قاف اس کیس میں فریق بننا چاہتی ہے تمام ریکارڈ جمع کرانے کے لیے کچھ وقت دیا جائے آگے سے جسٹس اجادہ الہسن صاحب نے کہا کہ ہم صرف ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کا جائزہ لے رہے ہیں دیکھنا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ درست ہے یا نہیں تو صلاح الدین صاحب کے جو دلائل ہیں وہ وقت مانگنے سے شروع ہوئے اور وقت مانگنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کچھ ریکارڈ ہے وہ بھی لانا چاہتے ہیں خطوط کا ریکارڈ وہ جمع کروائیں گے اور ہم فریق بننا چاہتے ہیں تمام ریکارڈ جمع کرنے کے لیے بھی کچھ انہیں وقت دیا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے